ملک کے مختلف حصوں میں بادل برس پڑے تیس جون تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں جاری بارشوں کا سلسلہ تیس جون تک جاری رہنے کا امکان ہے پی ڈی ایم ای نے بھی ایلرٹ میں تیس جون تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے عید الازہ کے موقع پر موسم خوشکوار رہنے کی توقع ظاہر کی ہے واضح رہے کہ محکمہ موسمیات تیس جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں آدھی اور گرد چمک کے ساتھ پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے پچیس جون کو بہرہ عرب سے ملک کے بالائی اور وستی علاقوں میں مرتوب ہوائیں ملک میں داخل ہو چکی ہیں جس کے زیر اثر بارش کا سلسلہ جاری ہے پنجاب خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد راول پنڈی میں رات قیم مسلہ دار بارش ہوئی جبکہ لاہور میں بھی بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا تُو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیئے یونان میں کشتی اُلٹنے کا علم ناک حادثہ اُداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگنروں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات نے بڑی ایک آدھوائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنہ گرفتار کر لیا گیا ہے 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے